بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد سوال یہ ہوا کہ جسم کے غیر ضروری بال وغیرہ کاٹنے سے ان کو اتارنے سے کیا غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں کیا ہم وہ بال وغیرہ جو غیر ضروری بال ہیں ان کو کاٹنے کے بعد ان کو اتارنے کے بعد جسم سے کیا ہم نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں یا غسل کرنا ضروری ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر جسم کے غیر ضروری بال جس طرح کے بغلوں کے بال ہوتے ہیں یا زیر ناف بال ہوتے ہیں ان کو اتارنے کے بعد یہ موجبات غسل یعنی غسل کو واجب کرنے والی چیزوں میں سے نہیں ہے لہذا اگر کوئی اتار لیتا ہے تو اس کے بعد اس پر غسل کرنا واجب نہیں ہوگا بلکہ بات حارت ہو کر وضو کرنے کے بعد وہ نماز وغیرہ پڑھ سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ غسل کے واجب کرنے والی چیزوں میں سے نہیں ہیں زیر ناف بال اتارنا بغلوں کے بال اتارنا یا اسی طرح جو ہےنا وہ آپ سر کے بال وغیرہ کٹواتے ہیں تو ان بالوں سے غسل وغیرہ واجب نہیں ہوتا کیونکہ یہ واجب کرنے والی چیزوں میں سے نہیں ہے غسل کے واجب کرنے والی چیزوں میں سے لہذا ان کو اتارنے کے بعد آپ صرف وضوح کر لیں نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں قرآن وغیرہ پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے شرط ہے کہ آپ کے اوپر غسل کو واجب کرنے والی کوئی اور چیز لائک نہ ہوئی ہوئی جس طرح کہ غسل کو واجب کرنے والی اور بھی کافی چیزیں ہیں وہ اگر نہیں ہیں آپ کے اوپر تو آپ یہ جسم کے غیر ضروری بال وغیرہ اکیلے کاٹنے سے غسل آپ پر واجب نہیں ہوگا لہذا آپ اس کو اتارنے کے بعد ان بالوں کو وضوح اکیلہ کر لیں اور اس کے بعد نماز وغیرہ آپ پڑھ سکتے ہیں قرآن وغیرہ آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے جسم کے کون سے بال اتارنا سنت ہے کون سے بال اتارنا منع ہے اس کے بارے میں اگر آپ نے مطالعہ کرنا ہو تو بہار شریعت حصہ نمبر سولہ اور صفحہ نمبر جو ہے وہ دو سو چوراسی سے لے کر دو سو پچاسی تک آپ اس کا مطالعہ فرمائیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا کہ کون سے بال جسم کے جوہنا وہ نہیں اتارنے چاہیے کون سے اتارنا سنت ہیں یہ آپ کو وہاں سے پتا چل جائے گا مزید اس کے لئے میں انشاءاللہ تعالی عن قریب بیان کر دوں گا دعا ہی خلا کے قینات کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دینی مسائل کو سیکھنے سکھانے کہ اللہ توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوائیہ اور الحمدللہ بالعالمین